تام علیکم جی ویلکم تو دکرم رانز افشل اور آج کے بدے میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سکیبیز کو مینز خارش کو ڈسکس کریں گے سکیبیز کس وجہ سے ہوتی ہے کون سا بگ ہے جس کے وجہ سے یہ سکیبیز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کون سے پیپل جو ہے کون سے لوگ جلدی سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری بوڈی کے کون سے پارٹس ہیں جس میں یہ سکیبیز بگ جو ہے رہتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے سکیبیز کی ٹائپس کو دیکھیں گے اس کی سمٹمز کو دیکھیں گے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے سکیبیز سے پریونٹر میئرز کون سے ہیں سکیبیز کے تو سب سے پہلے تو اگر سکیبیز کو ہم ڈسکس کریں سکیبیز جو ہے یہ ورد وائد پرابلم ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا مطابق اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک سو تیس میلین لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ افیکٹڈ ہیں سکیبیز سے تو اگر بیسک اگر اس کی کاز دیکھی جائے سکیبیز کی کاز کونسی ہے تو ایک بگ ہے جس کا نام ہے سارکوپتیز سکیبائی مائٹ یہ اس کا نام ہے بگ کا جس کے بیجے سے یہ سکیبیز ہوتی ہے اب اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ جو لٹل بگز ہیں سکیبیز کی یہ رہتے کہاں پہ ہیں یہ جو لٹل بگز ہیں سکیبیز کی یہ ہماری جو سکن ہے اس کے نیچے ٹنل بناتے ہیں بروز بناتے ہیں اور پھر آفٹر فیو ٹائمز کے بعد وہ ریڈ بمپس بن جاتے ہیں اور ایچنگ ہوئے رہتی ہے تو یہ اس کی بیسک جو کاز ہے شروع بگوٹ یو ڈیکن ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سکیبیز مائٹ ہے یہ ہماری بوڈی میں رہتے کہاں پہ ہے کون خون سے ایری پائی جاتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں جو سکن کے فالدھتی ہے جو آپ کے فوت کے ٹوز ہوگی فنگرز ہوگی ان فالس کے پاس یہ مائٹ پایا جاتا ہے اس کے لئے باقی ایری ایری کے دیکھیں جو تائن اس کا ایریہ ہے جو جینٹال ایریہ ہے وہاں پرا یہ پائی جاتے ہیں dopoر یہ بینڈنگ ایریہ ہے رسٹ کا اور نی کا وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں جو فنگرز کے جو نیلز ہیں ان میں پائے جاتے ہیں نپلز کے آس پاس پائے جاتے ہیں اور ویسٹ کے ایریا میں پائے جاتے ہیں تو یہ ہماری بوڈیز کے ایریاز ہیں جہاں پر یہ سکیبیز جو مائت ہے یہ پائے جاتے ہیں اب who gets scabies یعنی کون سے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں scabies کا خارج کا شکار ہو سکتے ہیں اس میں تین categories most commonly ہیں سب سے پہلے نمبر پر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو crowded place میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے close رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جو جیل میں prisoners ہیں ان کی example یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد secondly دیکھا جائے تو infant اور جو children's ہیں وہ بہت زیادہ affected ہوتے ہیں اور اس میں اگر ایک example ہم دے سکول میں جو کلاس میٹس ہوتے ہیں وہاں سے یہ scabies بچوں میں shuffle ہو سکتی ہے اور پھر تھرد نمبر پر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو nursing homes میں رہتے ہیں وہاں بھی scabies کا وہ easily شکار ہو سکتے ہیں اب اس کی types کو ہم discuss کرتے ہیں کہ scabies کی types کتنی ہیں types 4 types of scabies کی سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پر دیکھا ہے crusted scabies آتا ہے crusted scabies کیا ہے crusted scabies میں جو immunity system ہوتا ہے ہمارا اس میں fault ہوتا ہے اب جو immunity system میں fault ہوگا تو اس کی وجہ سے جو scabies ہوگی وہ crusted scabies کلائے گی پھر اس کے بعد second نمبر پر دیکھا جائے تو ہمارے پر nodular scabies آتی ہے northern scabies کیا ہوتی ہے یہ more often اگر دیکھا جائے تو یہ بچوں میں بہت زیادہ common ہوتی ہے پھر اس کے بعد blouse scabies آ جاتی ہے blouse scabies کے سکن کے پر blisters بن جاتے ہیں اور یہ most لے کر دیکھا جائے تو adults میں ہوتی ہے sclap چوتھے نمبر پر sclap کا جو area ہے جو head کا sclap ہے اوپر والے area یہاں پر جو scabies ہوتی ہے اس کو sclap scabies کہتے ہیں تو یہ چار types ہیں دیکھا جائے تو scabies کے حوالے سے اب ہم آجاتے ہیں اس کی symptoms کی اوپر symptoms کون گونسی ہیں اس کی symptoms میں 3 most common symptoms ہیں اگر scabies کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی symptoms دو ہے وہ ہے intense itching intense itching کیا ہے means بہت زیادہ خارش ہونا ہے اس پوری توجہ جو ہے آپ کی اس کی دیکھا جائے تو اس کی scabies خارش کی طرف ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلی اس کی symptoms آ جاتی ہے second number symptoms دیکھا جائے تو bumps اور bluster بن جاتے ہیں means جو ڈانے ایسے جس میں اوپر پھول جاتے ہیں اور پھر وہ پھٹ بھی جاتے ہیں تو یہ اس قسم کی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو ایسے rashes بن جاتے ہیں اور یہ rashes جو ہے یہ looks like grey یعنی کہ ان کا جو colour ہے وہ grey کلر کا ہو جاتا ہے بعد میں یہ ایسے نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد اگر دیکھا ہے preventive measures کو دیکھا جائے scabies کے preventive measures کون سے ہیں preventive measures میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے limit your contacts with the scabies person آپ کے ایسے contacts لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے جو scabies related ہوں اور secondly اگر جب بھی گھر میں آپ پاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں تو wash your hands immediately آپ اپنے ہاتھ immediately کسی بھی soap سے اس کو آپ اچھی طریقے تو دھویں اور اس کے بعد پھر باقی routine کے کام کریں اور اس کے علاوہ اگر third reason دیکھے جائے third میں یہ ہے wash your bedlines towels cloths in hot water اور جتنی بھی آپ کی جو غریلوی use کی چیزیں ہیں اگر اب scabies سے infected کوئی بھی person ہے ایک تو اس سے contact نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اس کی جتنی بھی used چیزیں ہیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں hot water میں اس کو دھو کے تو اس کے بعد اس کو ہم preventive measures کے طور پر use کر سکتے ہیں تو یہ سارا آج کی اس topic میں scabies کے حوالے سے ہم نے discuss کیا امید آپ کو آج کا topic پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کال ایک نئے topic ساتھ آذر ہوں کہ تب تک لئے ڈاکر مران کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ